اگر تو یہ جو سمندر ہے نا اوشنز اگر یہ انک بن جاتے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّ اللہ تعالیٰ کے فرمان جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ یونیورس میں دیکھتے ہیں اگر وہ لکھنے جو ان کی حکمت ہے جو بھی آ جاتے ہیں نا لکھنے پہ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتِ رَبِّ آپ کا جو اوشن ہے وہ خالی ہو جاتا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے جو یعنی اللہ تعالیٰ جتنے حکیم ہیں ان کی حکمت والی باتیں ختم ہوں دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سات سمندر آ جائیں اور دنیا کے تمام جو جتنے بھی درخت ہیں اب آپ کاؤنٹ کریں کتنے درخت ہیں ملینز اور ملینز اور بلینز آف ٹریز اگر وہ سارے پین بن جائیں اور وہ لکھنا شروع کر دیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی کلمات جو ہیں باتیں جو ہے ختم نہیں ہوتی This is Allah کبھی ایسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اتنی ہیوج یونیورس جو بنائی ہے گھنٹوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں پانچ منٹ بھی یا ایک منٹ بھی سورج ڈیلے کرتا ہوا سن رائز ہو رہا ہو اللہ اکبر ایک سیکنڈ بھی نہیں ہوتا ہے جو ٹائم ہے اس حساب سے سن رائز ہوتا ہے سن سیٹ ہوتا ہے چاند نکلتا ہے چاند جاتا ہے یہ میں آپ کو ایک اگزیمپل بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انٹیکٹ رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی یہ جو شیکلز ہیں زنجیریں ہیں نا کہ یار اس کی غلامی کر اس فلان کو سیبریٹی کو فولو کرو فلان یہ چیز کر رہا تھا بہتا ہے کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے دوستوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو جو ہے سوکل گرل فرنڈز کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کلچر کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر خوش کرنا ہے تو مجھے خوش کرو مجھے خوش کر لوگے نا I'll give you each and everything اگر میں اپنے نفس کی بھی سنتا ہوں نا جس میں ہمارا نفس امارا ہوتا ہے ہمیں وہ برائی کی طرف ہمیشہ راغب کرتا رہتا ہے ہمیشہ برائی کی طرف ہمیں کہتا رہتا ہے کہ یار یہ بھی غلط کام کرو یہ بھی غلط کام کرو تو اس میں کیا ہوتا ہے اگر تو ہم اپنے نفس کی سنتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا کر رکھا دیکھو نا کتنا بندہ ایزی ہو جاتا ہے فری ہو جاتا ہے کہ یار میں سب چیز چھوڑ دو یار میں نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے کیونکہ وہی مالک ہے وہی المنعم ہے وہی السید ہے وہی مربی ہے جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے مجھے تو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے رضا اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں یہ جو مشرقین کفار کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا کیسے اٹھایا جائے گا رضا اللہ فرماتے ہیں کیا ہم پیدا کرنے کے بعد ہم تھگے ہیں ان لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ انہوں نے دوبارہ زندہ ہونے ہیں تم نے کسی اور کو رب بنایا تم پتہ نہیں کس کو رب سمجھتے ہو کہ یار فلان جو ہستی وہ رب ہے فلان ہستی مجھے دینے والے لیکن نہیں رب کون ہے اللہ ہے